ای وی ایم ای وی ایم ای وی ایم مشین پہ بشواس میں ای وی ایم دیکھ لینا ای وی ایم بوٹنگ مشین ای وی ایم الیکٹرونک بوٹنگ مشین اندیم نے بس گڑھ بڑی ای وی ایم کے اوپر برخواست کر دینا تھا ای وی ایم مشینیں گڑھ بڑیں موڈی نے ہرایا تو ای وی ایم پر غصہ آیا انہوں نے بھی ابھی سے ماحول بنا دیا ہے ای وی ایم میں گڑھ بڑھ ہے اب بیچاری بوٹ ڈالنے والی مشین بھی کیا کرے جیتے تو راحل مہان بھارے تو ای وی ایم بے ایمان الیکشن کمیشن کا جو اس الیکشن میں رول رہا ہے وہ بائس رہا ہے پورا چناؤ کا شیڈیول ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نریندر موڈی جی کی کیمپیننگ کے لئے بنایا گیا ہے چونگ روم اور کاؤنٹنگ سینٹر میں ڈٹے رہیے اور چوکننے رہیے ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری محنت اور آپ کی محنت بھلائے گا موڈی سے ہارے تو مشین پر لڑائی کے سہارے ای وی ایم پر سوال بھوگس ہے ای وی ایم کے آنے کے بعد ہی چناؤ میں ٹرانسپرنسی آئی ہے جیتے تو ہم ہارے تو ای وی ایم جب وہ جیتے تو ای وی ایم ٹھیک ہے اگر ہمارے جیتنے کا نمان ہوں ای وی ایم گھر بڑھے سبی راجنگلک دلو نے مٹنگ میں بتایا کس طرح سے ای وی ایم کی کچھ پچی میں کئی گاڑیوں میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ای وی ایم پر ہم آسان لوگ تنتر کا اپمان ایگزٹ پول سے ڈرے وی پکش نے کیسے ای وی ایم کے خلاف ید چھڑ دیا یہ دکھانے سے پہلے ہم آپ کو پردھان منتری نارندر موڈی کا ایک بڑا بیان دکھانے جا رہی ہیں چناؤ نتیجوں سے پہلے کل شام بی جے پی دفتر میں پی ایم موڈی اور امیت شہنے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی نتیجوں سے پہلے ہوئی بیٹھک نے پی ایم موڈی کا سواگت کیا گیا پی ایم موڈی نے بیٹھک میں کہا کہ دیش کی جنتہ نے اس بار ہر دیوار کو توڑ کر متدان کیا ایسا لگ رہا تھا چناؤ نہیں بلکہ دیش کے پنر جاغرن میں ہر کوئی حصہ لینا چاہتا ہو پی ایم موڈی نے یہ بھی کہا کہ جنتہ دیش کے پنر نرمان میں بوٹ ڈال کر اپنا یوگدان دے رہی تھی اور پی ایم موڈی نے اپنا انوہب باتتے ہوئے یہ بتا دیا کہ چناؤ پرچار کے دوران انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دیش کی تیر کی یادترہ پر نکلے دھان مدری جی نے دو تین ویسے سلے کیے جو نشد روپ سے ان کی آتما کو چھونے والے ویسے تھے انہوں نے کہا چناؤ تو راجنیتی میں بہت سارے دیکھے ہیں لڑے بھی ہیں لیکن یہ چناؤ راجنیتی سے اوپر تھا اور تمام ساری دیوانوں کو لانگ کر جنتہ ایسا شناب کو لڑ رہی تھی اور یہ عدود درست تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جسے پرکار سے چناؤ ابھیان میں درشتی گوچر ہوا تو یہ دھیان میں نہیں آتا تھا کہ کسی دیکھتی کو جتانے اور ہرانے کے لیے چناؤ ہو رہا ہے سب طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ دیش کی جنتہ دیش کا پنر جگرن اور راشتو اتھان کے مہا یگ میں اپنے آوتی دینے کے لیے تطپر ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ پریورتن کی اس بیلا میں میرا بھی یوگدان ہونا چاہیے تیسری بات انہوں نے کہی کہ انڈیہ کا پریوگ راجنیتی میں نشد روپ سے میچور پریوگ سے دعا ہے اور اس پریوگ کو اور مجبوط کرنا چاہیے کیونکہ اتنا بڑے دیش کو پریورتت کرنا ہے بدلاؤ لانا ہے سکھر پر پہنچانا ہے تو سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنے کے آوشکتہ ہے اور چوتھی بات انہوں نے پرمکھ روپ سے کہی کی چھناب ابھیان میں برسوں سے مکھی مندری کے روپ میں بھی بھارتی ایجنتہ پارٹی کے نیتہ کے روپ میں بھی اور پردھان مندری کے روپ میں بھی بدھان سباؤں میں اور دو آجار چودہ میں پرچار کرنے کا اوثر ملا اور خوب کیمپین کیا لیکن اس وار کا جو چھناب ابھیان تھا اس میں میں بالکل نیس کنٹر بے فکر ہو کے پرچار کر رہا تھا اور مجھے بہت آنند کے انبوتی ہو رہی تھی انہوں نے کہا باقی سمیں جو چھناب کے کاریگرم تھے ان میں پرچار پرچار لگتا تھا لیکن اس وار کا چھناب پرچار ابھیان ایک طور سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ اور اب بات ای وی ایم کے خلاف وپکش کی مہا بھارت کی بھی کل چھناب نتیجے آنے والے ہیں اور وپکش نے ای وی ایم کے خلاف نیا ابھیان چھڑ دیا ہے ساف سنکیت ہے کہ وپکش نتیجوں کو لے کر کچھ گھبرایا ہوا ہے اسی کو لے کر 22 وپکشی پارٹیوں نے چھناب آیوک سے ملاقات کی اور ای وی ایم میں گڑ بڑی کی آشن کا جتا دی بی جے پی نے کہا کیوں کی ہماری جیت کی سمبھاونا ہے اسی لیے ای وی ایم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں وپکش ای وی ایم کو لے کر ہر دروازے پر جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسے کوئی راحت نہیں مل رہی سو پرتیشت وی وی پیٹ ملان کی مانگ کرنے والی یاچکا سپریم کوٹ نے خارج کر دی ایک اینجیو نے یہ مانگ کی تھی کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت نے یاچکا کو بکواس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہی مانگ بار بار نہیں سنی جا سکتی جبکہ چناؤ آیوک نے کہا کہ آروپوں کا کوئی آدھار نہیں ہے ایکزٹ پول دیکھ کر یہ لگتا ہے بی جے پی نے اکھل بھارتی پردلشن کیا ہے تو اس آدھار پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ NDA بہت آرام سے اپنی اگلی سرکار بنا لے گا ویپکش نے جب سے ایکزٹ پول کے نتیجے دیکھے ہیں ملے بھی تو کیسے لوگ تنتر بدنا موہم میں کوئی کیوں ساتھ دے دیکھئے کس کس دودھکارا اور تھٹکارا اور کون کون سہمت نہیں سپریم کوٹ چناؤ آیوگ کور رشپتی پردام مکھر جی تقنیکی وشش شک ایویم پر سوال اٹھانے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ماشین میں چھے چھار مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے کیونکہ ایویم کے نرمان کے وقت نہیں پتا ہوتا کی بالٹ یونٹ میں کون سا امیدوار کہا ہوگا امیدواروں کی سوچی فائنل ہونے کے بعد بالٹ یونٹ پر امیدواروں کے نام سامنے آتے ہیں کسی ودھان سبھا کے لیے ایویم کا چناؤ رانڈم ہوتا ہے یعنی ایویم بھیجنے کا کوئی کرمانگ نہیں ہوتا پولنگ بوثوں پر ایویم کو رانڈم یعنی بینا کسی وشش کرمانگ کے بھیجا جاتا ہے ایویم لگانے کا کام امیدواروں پولنگ ایجنٹ کی نگرانی میں ہوتا ہے ایویم کی کنٹرول یونٹ اور بالٹ یونٹ کا ایک یونیک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے یونیک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر امیدواروں کو بھی دیا جاتا ہے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایویم کو پولنگ ایجنٹ کے سامنے ہی سیل کر دیا جاتا ہے پولنگ ایجنٹ چاہے تو سیل کی گئی مشین وں کی کسی بھی طرح سیل کو اپنی فیلم کر لیگے ایویم مسید کو پرلاوی کر لیگے تو سب کو پر خمون رہے گا ویسے سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر وپکش کو اپنی جیت کا یقین ہے تو وہ ایویم کو لے کر آتنکت کیوں ہے اور اگر 23 مائی کو بیجے پی کی ہار اور وپکش کی جیت ہوتی ہے تو کیا ایویم کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم مان لیا جائے بیورو ریپورٹ زی میڈیا